پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکاد لیضلنا عن آلیہتینا لولا انصبرنا علیہ وصوف یعلمونا حین یرون العذاب من من اضل سبیلا اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ تو کہیں کہ ہم اس پر جمع رہیں ورنہ انہوں نے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اور جب آذابوں کو دیکھیں گے تو انہیں صاف معلوم ہو جائے گا کہ پوری طرح راہ سے بھٹکا ہوا کون تھا یہ آیت جیسے کہ کل کے اپیسوڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالی نے ان کے تعلق سے کہا ہے کہ جب آخرت میں یہ آذاب کو دیکھ لے گئے تو ان کو پتا چل جائے گا کہ کون گم رہا تھا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دو باتوں کا ذکر کیا سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو مشرقین تھے نا یہ کہتے تھے اپنے آپ میں آپس میں ایک دوسرے سے کہ یہ اللہ کے نبی کو جیسے کہ کل کے درس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کو دیکھ کر کے یہ کہتے تھے یہی ہے نا وہ جو تمہارے معبودوں کے تعلق سے کہتا ہے کہ کیا یہ معبود ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے تو آپس میں وہ بات کرتے ہیں یہ بھی کہتے تھے کہ ہم کو ہمارے آبا واجدات کے راستے سے ہٹانے کی اس نے جو پوری کوشش کی ہے لیکن یہ تو ہم ہیں کہ ہم اپنے آبا واجدات کے راستے پر ٹکے ہوئے ہیں چل رہے ہیں ہم نے اس کو نہیں چھوڑا یہ تو ہم ہے یعنی وہ فخر کر رہے ہیں سوچی اللہ پر کفر کر رہے ہیں شرک کر رہے ہیں اور اس پر بھی اپنے آپ پر فخر کر رہے ہیں جیسے کہ آج ہمارے بعض مسلمان کرتے ہیں وہ لوگ جو قبروں پر سجدے کرنے والے مزاروں پر جا کر کے ماتھیں ٹکنے والے وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو ہمیں اپنے اولیاء سے دور کرنے والے لوگ ہیں ورنہ یہ تو ہم ہیں کہ جو ہم اپنے اولیاء کے راستے پر قائم ہیں اور ان سے محبت ان سے لگاؤ ان سے مانگنا ہمارا قائم ہے ورنہ یہ لوگوں نے تو ہم کو بہکا دیا تھا لہذا وہ بھی یہی کہتے تھے کہ انہوں نے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں تو اپنے آبا و اجداد کی پیروی سے انہوں نے تو ہم کو گمراہ کر دیا تھا لیکن یہ تو ہم ہے کہ ہم نے آبا و اجداد کو نہیں چھوڑا بلکہ ہم اس پر قائم رہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جتنے فقر کے ساتھ یہ بات بیان کر رہے ہیں کل قیامت کے دن جب یہ اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے تو جان جائیں گے کہ کون گمراہ تھا کیا وہ جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے یا وہ جو دردر پر اپنا ماتھا تیکنے والے کون گمراہ تھا یہ ان کو اس وقت پتا چل جائے گا تو یہ تو میرے اور آپ کے لئے خوش ہونے والی بات ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارا معاملہ نیک اور خیر والے لوگوں میں کریں گے کیونکہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھگا دے ہم جو کچھ بھی مانتے ہیں سب کچھ اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں اور اللہ کے علاوہ جتنے معبودانے باطلہ ہیں ہم ان سب کا انکار کرتے ہیں اور ہمیں ساری زندگی اسی پر قائم رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس پر قائم رہنے کی اور اللہ کے رکھنے کی دعا کرنی چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں تعصب یعنی علاقائی تعصب کتنا بڑا گناہ ہے کہ تعصب یعنی کوئی بھی برائی پر بھی اپنے تعصب کی وجہ سے اپنے بھائی کا یا اپنے خاندان والے کا یا اپنے علاقے والے کا یا اپنے شہر والے کا ساتھ دینا کیوں؟ کیونکہ بھئی یہ تو میرے شہر والا ہے یہ تو میرے گھر والا ہے ایسا تعصب باطل پر ساتھ دینے والا تعصب انسان کو جہنم کے گڑھے میں گرا دیتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من نصر قومہ علی غیر الحق فہو کلبعیر اللذی رضی فہو ينزع بذنبی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے اپنی قوم کی ناحق حمایت کی تعصب کی وجہ سے اپنے قوم کا اس نے ساتھ دیا غلطی پر ہونے کے باوجود اس کی مثال اس اوٹ کیسی ہے جو کسی گڑے میں گر جائے اور لوگ اسے اس کی دم پکڑ کر کے باہر کھینچ رہے ہیں حالانکہ اس طرح سے وہ نکلنے والا اوٹ نہیں ہے آپ دم پکڑ کے کھچو گے تو اوٹ باہر آنے والا نہیں ہے گڑے سے لہذا اللہ کے نبی نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جہنم کے گڑے میں لے جائے گا انسان کو ہوتا ہے نا بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرچے غلطی پر ہے لیکن کیوں ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے کیونکہ وہ میرا دوست ہے کیونکہ وہ میرا پڑھوسی ہے میرے گاؤں والا ہے میرے شہر والا ہے عراقے والا ہے تو لہذا اس کا ساتھ دینا بس یاد رکھی یہ بڑا گناہ ہے یہ جہنم میں لے جا سکتا ہے اور تعصب کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس وقت تک بندے کی مدد نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ یعنی وہ تعصب کی وجہ سے اپنے بھائی کا ساتھ دیتا ہے اللہ اکبر ساتھی ساتھ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے غصہ رہتا ہے ایک تو پہلے تو حدیث میں اللہ تعالی نے کہا کہ وہ گڑے میں لے جانے والا معاملہ ہے اور دوسرا اللہ کے غصے کا اللہ کے غضب کا شکار بنانے والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جو اپنے بھائی کے تعصب کی وجہ سے اپنے بھائی کا ساتھ دیتا ہے تو جب تک وہ ساتھ دیتا رہتا ہے اللہ رب العالمین اس سے غصہ رہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص باطل کی حمایت میں جھگڑا کرے تعالیٰ کے غصے میں رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اس سے الگ ہو جائے یعنی اس کا ساتھ دینا چھوڑ دی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے اس وقت تک وہ اللہ رب العالمین کے غصے میں ہوتا ہے اللہ اکبر کتنی خطرناک بھاتے میرے بھائیوں میری بہنوں آپ سمجھو کہ جو شخص غلطی کرتا ہے نا تو وہ غلط ہے چاہے وہ آپ کا بھائی ہو آپ کے والد ہو آپ کا شوہر ہو آپ کا دوست ہو آپ کے گاؤں والا ہو آپ کے شہر والا ہو آپ کے کیونکہ وہ آپ کا بیٹا ہے بالکل نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک تو یہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے اللہ کے غضب کا ذریعہ ہے جب تک آپ اس کی حمایت کرتے رہیں گے باطل پر ہونے کے باوجود تب تک آپ اللہ رب العالمین کے غضب کا شکار رہیں گے لہذا اور بھی اس کے وعیدیں ہیں جو انشاءاللہ آگے دروس میں میں بیان کروں گا لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بچیں نسلی تعصوب خاندانی تعصوب ایسے تمام قسم کے تعصوبوں سے بچیں اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیجئے ہمیشہ حق پر قائم رہیے یاد رکھیے یہی میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تعصوب جیسی بری خصدت سے محفوظ رکھیں آمین ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کے کچھ اور باتوں کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں